نمسکار آپ دیکھ رہا ہمارا خاص کارکرم کرونا سے جنگ سوامی رامدیو کے سنگ اور میں ہوں آپ کے ساتھ حسین وزوی نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں جوتسنا پاٹنی یادیوی سرو بھوتیشو شکتی روپینڈ سنستھتا نمستسے 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 نمو نمہ نوراتو کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں لوگ اپواس کے لیے ضروری چیزوں کی خریداری کرنے بھی لگے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نو دن کے اس ورت کے لیے اس اپواس کے لیے آپ اور آپ کا شریر کتنا تیار ہے بلکل حسین اپواس کا دھارمک مہتو تو ہوتا ہے لیکن فاسٹنگ ہماری صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے اس لیے ضروری ہے کہ نوراتر سے پہلے باڈی کو تیار کیا جائے دیٹاکس کریں تاکہ ورت کے دوران پاچن ٹھیک رہے اور لیور کی طاقت بھی بڑھے جو اسنا اب تو سائنٹیفکلی بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فاسٹ کرنے سے ایک خاص طرح کا پروٹین منتا ہے جو لیور کے فیٹی ایسیڈ اور میٹابولیزم کو کنٹرول کرتا ہے اور اتنا ہی نہیں فاسٹنگ سے کئی طرح کی بیماریوں کا جو کھم بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کو کم کرنے میں ایک خاص مدد ملتی ہے حسین ویسے بھی دیش میں لیور کے مریض جو ہیں لگاتار بڑھ رہے ہیں ان کی سنکھیا میں زافہ ہو رہا ہے آپ کو بتائیں کہ 32% لوگوں کا لیور کچھ حد تک فیٹی ہے جبکہ 20% ایسے لوگ ہیں جن کو فیٹی لیور کی گمپیر بیماری ہے لیور کے ماملے میں پوروشوں کا حال زیادہ برا ہے ہر چوتھے پوروش کا لیور فیٹی ہے تو وہیں 70-90% اوبیسٹی اور شگر کے پیشنٹس کا لیور بھی فیٹی ہے تو ایسے میں نوراتر کا موقع سب سے اچھا موقع ہے سب سے صحیح موقع ہے نو دن میں یوگ اور افواس سے اپنی شارید شکتی کو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں کیسے اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے لیور کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں تاکہ لیور فیٹی نہ ہو لیور سیروسس لیور کیانسر ہیپٹائیٹس اور پیلیا جیسی پرابلمز سے آپ ہمیشہ بچے رہے ہیں تب ہی تو نوراتر سے ٹھیک پہلے یوگ گروہ سوامی رامدیو سے ہم جانیں گے شریر کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ ساتھ میں اپواس کے دوران کیا کھانا ہے کتنا کھانا پینا ہے اور پورے نو دن کون کون سے یوگ کرنے ہیں اور بلکل یہ سب کچھ بتانے کے لیے یوگ گروہ سوامی رامدیو ہمارے ساتھ بس جوڑ نہیں والے سوامی جی سوامی جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا ڈلی سے دوبائی دوبائی سے ممبائی اور ممبائی سے پھر آپ پھردوار پہنچ چکے ہیں لیکن آپ کی انرجی آپ کی طاقت ویسی بنی رہتی آپ تھکتے نہیں ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی طرح رہے بہت بہت سواغت ہے آپ کا پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام حسین بھائی آپ کو بھی مناتے جوت سنب ہے آپ کو بھی اور میں نے آج سبت پادمہ سن اور یہ سبت وجرہ سن یہ ایسے اب بھیاس ہیں جو لیور کے لیے رام بان ہے یہ سٹریکچر بیلنس بھی کرتے ہیں جو دگی بھی نابی اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں اور جو یہ نہیں کر پاتے ہیں وہ چاہے پوان مکتاسن سے شروعات کر لیں اور یہ کرتے کرتے جیسے مجھے کبھی کبھی دو تین گھنٹے کو بھی سونے کو ملتا ہے تو بھی میں آپ کو سنس رکھتا ہوں اپنے ہیلتھ کو مینٹین رکھتا ہوں ایسے ہی ہمارے سبھی بچے وہ جیسے آپ بتا رہے تھے آکڑے کی قریب ون فورت آبادی کو تو فیٹی لیور پچیس پرتیشت لوگوں کو قریب فیٹی لیور ہو چکا ہے پورشوں میں زیادہ ہے مہیراؤں میں بھی اور اس میں جو بورڈر لائن پر ہیں وہ بھی قریب 32 پرتیشت تو ہر دوسرے رکھتی کو لیور کی سمجھے اس کے لئے کیا کریں اپواس کریں اپواس کس پر کریں تو کپال بھاتی یہ پورا پیکیج ہم بتا رہے ہیں اس کو میں نے نام دیا انٹیگریٹیڈ یوگا پریکٹیس فور سسٹینیبل ہیلتھ فور کمپلیٹ ہیلتھ ایک کوالیٹی لائف کے لیے کہ سو سال تک آپ کو کوئی لائفٹال ڈیجیز نہ ہو اور جینیٹک ڈیجیز میں بھی آپ اپنے دی ای نے آر ای نے پروٹین کے ایکسپریشن کو رونگ ڈیریکشن میں جانے سے روک سکیں اس کے لئے پون مکتہ حسن سے لے کر کے اتان پادہ حسن نوک حسن سیت و بندہ حسن پادہ اوشن ناساس پرس حسن سروانگ حسن حل حسن یہ تو لیٹ کر کے پرکڑی آئے ہیں اور جن کو فیٹ بڑھ گیا ان کے لئے آردال حسن پادورت حسن دوچکری کا حسن دس سے بیس اب بیاس آج کے اس یوگ ستر میں ہم بتائیں کہ ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اب اپواس کیسے کرنا اب جن کا بہت ادھک پت بڑھا ہو ہے وہ کھالی پانی پر اپواس کریں گے تو پت بڑھنے کی سمبھا ہونا ہے تو کیا کریں تو سوف کا پانی پیئے اور دوچار منکہ اتھوہ دراخش اتھوہ کسمی سے جس کو بولتے ہیں اس کو پانی میں تھوڑی دیر بھگو دیں ایک دو گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دیا زیادہ بھگونے سے پھر بہت بے سواد ہو جاتے ہیں تو اس کا پانی اچھے سے گرم پانی سے دھو کر کے اس کو بھگیں اس پانی کو پی لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے منکہ انجیر اتھوہ ایک دو تین خجور اس کو کھالیں تو ایسی ڈیٹی والوں کو اپواس میں دکت نہیں ہوگی اور اپواس اس سے کھنڈیت نہیں ہوتا ہے تو جن کو پت کا روگ ہے ان کو سوف کے پانی کے ساتھ منکہ خجور اور دراکش کے ساتھ کسمس کے ساتھ یہ اپواس کرنا چاہیے اور ان کو لوکی کا جوس ویٹ گراس ایلویرہ کا جوس تھوڑا تھوڑا لے لینا چاہیے تو اپواس پورا رہے گا اور فیٹی لیور سے لے کر کے لیور سیروسیس سے لے کر کے کونسٹیپیشن کولائیٹس سے لے کر کے اور تمام طرح کے اٹومین ڈیجیز سے لے کر کے اٹھان پادہ سن نوکہ سنادھی کرتے ہوئے ہم یہ بتا رہے ہیں یہ پت کی پرکرٹی والے اور پت کی پرکرٹی والے نہیں تو اپواس کرتے ہیں تو ان کو اپدر ہونے لگتا ہے ایک دم ایسی ڈیٹی ہونے لگتی ہے یہاں تک کہ ان کو الٹیاں تک ہونے لگتی ہیں پورے جسمیں آگسی لگتی ہے جن کو بہت زیادہ دکھتا ہے ایسی ڈیٹی کی ان کو تو جوالا مکھی کی طرف پت پانی بھی پیتے ہیں تو کیول پانی سے بھی جو ہے ایسے دون ہاتھ ایسے سہرہ لے کر سالمب نوکہ سن کر سکتے ہیں تو ایسے اٹھان پادہ سن نوکہ سن کرتے کرتے پتے کے لئے بتا ہے ایسے جن کی کف کی پرکرٹی ہے ان کو کھالی دراکش اور خجور پر اپواس کرنا چاہیے اور جن کی وات کی پرکرٹی ہے ان کو یہ ایلویرہ اور گلوے اب یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے سوامی جی یہ بڑا دلچسپ ہے سوامی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ورت کے لئے پہلے سے شریر کو تیار کرنا حالانکہ ہم پہلے سے یہ جانتے آئے ہیں کہ ورت رکھنے سے روزہ رکھنے سے ہماری باڈی جو خود بخود ڈیٹوکسی فائی ہوتی اور بہتر ہونے لگتی ہے لیکن اس کے لئے بھی تیاری کی جانی ہے یہ بہت اچھی بات ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں لیکن سوامی جی اب تو سائنس بھی اس بات کو مان چکا ہے کہ فاسٹنگ بہت اچھی چیز ہے شریر کے لئے اور اس کے ساتھ اگر یوگ کیا جائے تو سونے پر سوہاگہ والے حالات ہوں گے تو فیٹی لیور سے بھی اس سے ہمیں نجات مل سکتی ہے اگر آپ فاسٹنگ کرتے ہیں تو تو فاسٹنگ کا طریقہ تو آپ بتا ہی رہے لیکن کیا ورت کرتے ہوئے یوگا بھیاز بھی سارے کیے جا سکتے ہیں یا ورت کی حالت میں یوگ کو اوائیڈ کرنا ہے میں خود ورت کروں گا نو دن اور اب یہ تین طرح کا ورت میں بتا رہا ہوں اب یہ واتفت کف کے لئے میں نے بتا دیا اب واپس ایک ہے کیول پانی پر اپواس اور پانی بھی میں نے بولا میڈیکیٹنڈ وارٹر لے لے جو روگی ہیں ان کے لئے اور جو پون سوستے لیتی ہیں وہ کیول پانی پر اپواس کر سکتے ہیں کیول پانی پر اپواس کر سکتے ہیں اور جو روگی ہیں وہ میڈیکیٹنڈ وارٹر لے پھر جو بات کمجور ہیں کمجور کے لئے روگی کے لئے اپواس تو لکھا ہے لیکن اس کو کیا کہا ہے ان کو ویجیٹیبل سوپ یا ویجیٹیبل کا رس لینا چاہیے یا ان کو فلاہار پر اپواس کرنا چاہیے یہ جو سنگھاڑے کی کٹو کی پکوڑی پھر سابو دانے کی کھچڑی اور پھر اس کے در سامک چاول کی کھچڑی یہ جو پھر بادام کا حلوہ اکھروٹ کا حلوہ جو ہم نے ایسے الگ الگ وینجن بتائے ہوئے انڈیا ٹی وی پر وہ سارے ایکسپرمنٹ کرنے لگتے ہیں نوراتر میں یہ معاملہ گڑ بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپواس کے نام پر ہمارا خرچہ پانچ دس گناہ ہم بڑھا لیتے ہیں اور اپنی جو ہے کیلوری بڑھا لیتے ہیں بہت گریشت کھانا کھاتے ہیں تو وہ نہ کریں تو کیا کریں جو پون سوچھ وقتی ہیں وہ کیول جل پر اپواس کریں جو تھوڑے بیمار ہے واتپیت کف کا پرکوپ ہے تو وہ جیسے میں نے کہا اس طرح سے میڈیکیٹڈ واتر پر اپواس کریں پھر سوپ پر اپواس کریں چاہے وہ ٹماتر کا سوپ ہے ویجیٹیبل سوپ ہے اور جو بہت ہی کمجور ہے وہ فل پر اپواس کریں اور فلوں میں جو بہت جلدی ڈائزیسٹ ہو جاتے ہیں ایسے فل انار ہے سیو ہے پپیتہ ہے ایسے فلوں پر اپواس کریں اور جن کو فیٹی لیور ہے وہ تو دن بھر سرو کلپ کا پانی پیے کیا بات ہے سات دن میں جیسے میرے دائیں بھائیں طرف ایک ایک پر سے دونوں پروں سے یہاں پر فیٹی لیور سے لے کر کے تھائرائیڈ سے لے کر کے ڈائیوٹی سے لے کر کے سب بیماریوں کو مات دے کر کے بیٹھے بے بھائی بہن ہیں جنہوں نے اپنے فیٹی لیور گریڈ ون ٹو تھری کو ٹھیک کیا جنہوں نے فیٹی لیور کے ساتھ تھائرائیڈ کو بھی ڈائیوٹیز کو ٹھیک کیا ایسے ایسے بھائی بہن ہیں تو یہ اردھال آسن دن بھر سرو کلپ کا پانی ایسے ہم قریب گیارہ طرح کا پانی پیلاتے ہیں جن کو ہارٹ کی پروبلم دن بھر ارجن کی چھال کا پانی جن کو ڈائیوٹیز ان کو کھیرہ کریلا ٹرمٹرے کا جوس اس میں تھوڑا گلوئی سدہ باہر گڑمار یہ اردھال آسن پاد ایسے الگ الگ پرکار کا پہ بولتے ہیں ہم جیرہ دھنیا سوپ مولیٹھی اور گلاب کا پھور اب بتاؤ جن کو بہت زیادہ کپکول بڑھاو ان کو دیوے پہ اور شہساری کا پانی تو الگ الگ پرکار کے پانی پر اپواز کریں اور یہ فیٹی لیور والے تو اردھال آسن یہ پادا بھرت آسن دونوں پہروں سے یہ ایک ایک پہر سے اور پھر یہ دویچکری کا آسن یہ دونوں پہروں سے کر کے میں نے بتایا ایسے اور اس کو ایک ایک پہر سے بھی ایسے کر سکتے ہیں ایسے ایک ریدم کے ساتھ یوگا بھیاس کریں اور اس کے ساتھ اپواز کریں اور اپاس نہ کریں اس خدا واہ گر اکال پرخ بھگوان اس پرماتما جو سرشتی کے کنکن میں جررے جررے میں ہے اس بھگوان کے ساتھ ایکاتم ہو کر کے رہیں تو ہم ایک ادرشت شکتی کے سمپرک میں آ جاتے ہیں اور گناتیت دیہتیت ہو کر کے اس بھگوان کی دیوے شکتیوں کے ساتھ ایکاتم ہو کر کے بڑی سے بڑی بیماریوں کو بھی ہم مات دے دیتے ہیں تو فیٹی لیور والوں کو او بی سیٹی والوں کو یہ تینہ بھیاسو ابھی بتائیں پھر بیٹھ کر کے دیکھو یہ ایسے یہ ایک بیہن ادھر بیٹھی ہے کیا نام ہے پشپا شرما اس کو کھڑی ہو پشپا اب کیا کیا ٹھیک کیا تو انہیں یہ بڑی راجی ہو رہی ہے سوامی جی کرو میں یہاں پر آج آئی ہوں آپ کے آشروات سے اور میں آپ کو گروہ پشپا چڑھانے آئی ہے پشپا کیا کیا پایا میں نے یہاں پر آکے میرا ڈائیبیٹیز سائی ہوا ہے اور میرا تھائیریٹ سائی ہوا ہے میرا فیٹی لیور میرے اتنا کانسٹوپیشن تھا میں بہت پرابلم میں تھی اور میرے گھٹوں میں اتنا درد تھا میں نے دو سال ہو گئے نوکری بھی چھوڑ دی کیا کرتی تھی اور جوب کرتی تھی ٹیچنگ پروفیشن میں ابھی میرا فیفٹی ٹو ایج ہے فیفٹی ٹو میں آپ پوری بوڈی ریپیر کر لی یہاں کے سوامی جی دو منٹ میں میرے ہزبینٹ کو انکلوزنگ سپینڈولائزز تھا میں اتنا پریشان تھی میرا بچے کو لے کے میں کہاں کہاں گھونتی تھی کیا حال ہو اس کا اور وہ یہاں پر آکر ٹھیکو کر گئے چلو پتی کا انکلوزنگ اور اس کا سوگر تھائرائیڈ اور فیٹی لیور تو جیون پوش پچھا ہو گیا جب پورونا چل رہا تھا میں نے اکیس جون ٹو تھاؤزنڈ ڈائنٹین کو یوگا کمپیٹیشن رکھا آج میرے ساتھ ہزار بچے چھوڑے ہوئے چلو اب ہزار یہ ٹیچنگ پروفیشن میں تو بچوں کو بھی یوگ کراتی اور خوش ہو رہی ہے دیکھو میں اس لئے بول رہا ہوں جن کو بھی فیٹی لیور سے لے کر کے تمام سمسیہیں ہیں نا اور ایک ساتھ پاندس سمسیہیں ہوتے ہیں آج کل فیٹی لیور ہی نہیں ہوتا ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کسی کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز لیکن سوامی جی ایسے ہی خوشی ہر ایک کے چہرے پر سکتی ہیں لیکن لیور کا انفیکشن کا جو خطرہ ہے وہ آج کے وقت میں بہت بڑھ گیا تو ایسے میں ہم اپنے دن کی شروعات کس طرح سے کیا کریں تاکہ لیور جو ہے وہ ہمارا سرکشت رہے صحت مند رہے ایک تو صبح کی شروعات لیٹ کر کے میں نے پون مکتاسن سے شروع کیے تھے اور اب بیٹھ کر کے منڈوک آسن ششک آسن یوگ مدرہ آسن وکر آسن گومک آسن آدھی آسن کرنے یہ منڈوک آسن اور جس سے جو بن پائے جن کو کمر میں درد ان کو اسٹر آسن مکر آسن بھجنگ آسن جن کو او بی سیٹی ان کو ستکون آسن چکی آسن اردل آسن پات برت آسن دو چکرک آسن بھجنگ آسن میں کہہ تو پات چھے آسن ٹھیک سے کر لیں دن کی سروبات کے لئے سب سے پہلا نیم ہے صبح اٹھ کر کے اوشہ پان کریں تھنڈے پانے کو موہ میں بھر کے تھنڈے پانے سے آنکھوں کو واش کریں پہلے جن کو بہت ہی زیادہ آنکھوں کی دکت ہے تو ترفلا سے آئی واز کریں جل نیتی سوطرے نیتی اور نس سے کرنے بہت کاف کولڈ ہے تو سرسوں کا تیل انو تیل سڑھ بندو تیل یا بادام روگن اور سب سے اچھا ہے ریٹھے کا پانی ناک میں ڈال لیں ایک دم سے پورا آنکھ ناکھ کان گلہ پورا ساف ہو جاتا ہے بہت پتہ ہے تو تھوڑی دنوں تک آپ کو ومن کرنا پڑ سکتا ہے کنجر کریا بولتے ہیں اس کو اور سوست ہونے کے بعد پندرہ دن میں یا مہینے بھر میں ایک بار بھی کر لیں تو اچھا رہتا ہے تو صبح اٹھ کر کے پانی پینا چاہیے اور پانی میں آولا الیویرہ گلوئی ترسی نیم حلدی اور جن کو بہت زیادہ وبیسیٹی اور ٹاکسنز بڑھے ہوئے تو گودن ارک لینا چاہیے ایسی ڈیٹی والوں کو گودن ارک میں تھوڑا شہد ملا کر کے لی لینا چاہیے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں صبح اٹھ کر کے میڈیکیٹیڈ یہ جوس پیئے تھوڑے تھوڑے اور اس کے بعد یوگا بیانس کرنا چاہیے یوگا بیانس کے دس مندرہ منٹ بعد جب بڑی ٹیمپریچر نورمل ہو جائے تب نہانا اور کھانا چاہیے کچھ بھی بریٹ پاسٹ دیر وہ بھی حلکہ لینا چاہیے اور اب نورات میں تو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو ڈیٹوکس کرنے کے لیے گھر بیٹھے ہی ہے ہمارے ساتھ جو ہم پرتی دن بتاتے جائیں آج تیاری کیا کرنی ہے آج تیاری یہ کرنی ہے کہ منڈوکاسن ششکاسن یوگ مدرہ وکرہ گومکاسن آدھی آسن ہم کروارے ہیں آج تیاری یہ کرنی ہے کہ آج ترپلا چون لے لے اسے پورا ایک بار پیٹ ساف ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد میں کچھ لوگ بہت کم کھاتے ہیں تو کونشٹی پیسن کہتے ہیں ہو جاتا ہے تو سروکلپ کا پانی پیتنے تو کونشٹی پیسن نہیں ہوگا اور جو بھی کھائیں بہت چبا چبا کر کے انار ہے گاجر ہے پپیتا ہے سیو ہے کھیرہ ہے جو بھی کھاریں بہت چبا چبا کر کے کھائیں جتنا سلایوہ گھنے گا اتنا چھاؤ گا تو میں بول رہا تھا بریک فاس کے بعد دو پہر کا لنچ اور ڈینر میں بھی بہت چبا چبا کے کھائیں پہلے فال اور سلاد لیں ابھی تھوڑے دنوں تو ہو سکے تو کوشش کریں کہ آپ انہ نہ ہی لیں اور اس کے بعد کھانے کے اگھنٹے بعد پانے پییں صبح دہی دو پر چھاس رات کو دودھ لیں اور اس میں بھی دودھ سے کف ہو جاتا تو اس میں حلدی سلا جی چون پراس لیں اور دودھ حضب نہیں ہوتا تو پنچکول کا کڑھا پی کر کے اپر سے دودھ پی لیں یہ منڈوک آسن اردھمت سندرہ سن اور پھر وکرہ سن گومک آسن بتاتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آہار چریہ دن چریہ ریتو چریہ اور ویرودھہار کا تھوڑا دھیان رکھیں گے تو پھر فیٹی لیوار آہاں دیکھو اس میں جنگ پوڈ فاس پوڈ سے تو بچنا ہے ہم تو اپواس کی بات کرنے ہیں کچھ لوگ تو کچھ رائی کھانے میں لگے رہتے ہیں وہ ان کے لئے خطرہ بن جاتا ہے تو یہ اردھمت سندرہ سن یا وکرہ سن ایسے کرنے ہیں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے بھی آرام آرام سے ایک دو منٹ ایسے کرنا ہے لگاتا ہے اور کرتے ہوئے کپال بھاتی کرنا ہے ساتھ میں اور دھیان کرنا ہے کہ میں روگ مکتا روگ میرا سوہباؤ نے یوگ میرا سوہباؤ ہے مین اتشد بھاو کے ساتھ یہ یوگا بھیاست کریں ایسے اپنے یوگا بھیاست کریں کنشتھان کی طرح کرتے ہیں تو یہ جو لیور پر سب سے زیادہ خطرہ ہے دیکھو جتنا زیادہ سمویدن شیل اور ویگیانک عدبھوت پرطیم رچنا ہمارا مستش اتنا ہی ہمارا لیور اور ہماری آتے ہیں تو جب ہم یوگا بھیاست کریں گے اور آج جو ایک ہم سپر ڈرنک بتانے والے ہیں لیور کے لیے بھومیاولا پونرنوہ مکوئی کا رس یا ان کا جوس یا ان کا کارڈھا یہ تو عدبھوت ہے میرے سامنے لگے میں یہ بھومیاولا یہ پونرنوہ یہ مکوئی یہ تین تو اس کے لیے مہان امریت ہیں اور ساتھ میں یادی کوئی الیور اور ویٹا گراس بھی لے لیتا ہے پھر تو کہنے ہی کیا ہیں یہ تو پورا پنچامریت ہو جاتا ہے بلکل سوامی جی ہم جانتے ہیں اور بار بار آپ بھی بتائی رہے ہیں لیو بریٹ اور لیوامریت ہم سب میں زیادہ تر لوگوں کا لیور جو تھوڑا بہت فیٹی ضرور ہو گیا جی حسین بھائی سوامی جی ہم جانتے ہیں کہ ہم سب میں زیادہ تر لوگوں کا لیور جو تھوڑا بہت فیٹی ہوتا ہے تو اگر لیور فیٹی ہے اور اسے وقت رہتے اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو کیا یہ لیور سروسس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ذرا یہ بھی سمجھائیے ہمارے درشکوں کو کہ یہ لیور سروسس ہے کیا بلا اور اسے کیور کرنے کا طریقہ کیا ہے جو یوگا بھیا ساں بتا رہے ہیں وہی کافی ہیں یا کچھ الگ سے بھی کرنا ہے تو دیکھو یوگا بھیا ساں تو پورا پیکیج ابھی گو مخاسن کے ساتھ پورا ہو رہا ہے آنسنو کا پھر اس میں کپال بھاتی جو ہم ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہیں اور یہ باہی پرنہ ہے ہم منہ گو مخاسن کے ساتھ ہم نے دو چیزیں بتائی ایک تو کپال بھاتی ایک باہی پرنہ ہے شواز کو باہر چھوڑکی باہر رکھ دے اس کو ہلکے میں نہ لے یہ باہی پڑھائیں بھی ساتھ میں کر لیا تو جو پورے لیور پھنکسن ہے مانے ایسیوٹی ایسیوپیٹی بلیو بین سے لے کر کے جتنے بھی لیور پروفائل ہے وہ تو سب مانے الگ الگ پیرامیٹر بنا رکھے ہیں کہ آپ کا لیور اچھا ہے تو کیا کیا ہوگا تو ایک تو فیجیکل ٹیسٹ ہے کہ آپ کو بھوک اچھی لگے گی آپ کا کھایا پیا جب ہو جائے گا کوئی ویٹامین نیوٹیشنز کی ڈیفیسنسی نہیں ہوگی نہیں تو آج کل ویٹامین ڈی بی ٹیویل کیلسیم آئرین اومیگا ویٹامین سی جنگ پروٹین ویٹامین اے کے سب الگ الگ پرکار کی ویٹامین کی جا ہے اور نیوٹیشنز کی مائکرو نیوٹیشنز کی ڈیفیسنسی ہو جاتے اسے بہت پرکار کی ڈیجیز ہوتی ہے تو آپ کوئی ڈیفیسنسی نہیں ہوگی بھوک اچھی لگے گی کوئی بیماری نہیں ہوگی اب لیور گڑ بڑ ہونے سے پھر ایک تو یہ فیٹی لیور پھر لیور سیروسیس میں نے بہت زیادہ فیٹی لیور گریڈ ون ٹو ٹو ٹری کے پار کر آگے بڑھ گیا پھر کسی کو ہائپی ٹیٹی سب سمجھے ہوتے ایک تو اس کے لیے سرکلپ اور کائے کلپ کا کار پی لیں یہ پچاس روپے کی دوائی میں ساری بیماری جتنے میں آج کل ڈاکٹر کوئی ڈائیگنوز بھی نہیں کرتا ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے اتنے میں ہیٹی لیوار لیوار سیروس ہیپیٹ آئیٹ ٹھیک کر رہے پھر کونسٹ پی کولیٹ 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 فیسر فیشٹول ایک کے باد دوسری بیماری کی ایک شرنکھل آیا پورا خاندان کنب پریوار اور جو بھی بیمار ہیں وہ ایک کے بیماری لپیٹ چپیٹ میں آتے رہتے اور اس سے بھجنے کا اپائے ہے یوگ آئیر وید اور سوہم دن چریہ آہار چریہ بلکل بیتو چریہ اس کا پالن کریں گے اور اپواس نہ کریں گے پھر کوئی روک کا پرشن نہیں حسین بھائی بلکل بلکل لیکن ہماری لائف سٹائل سوامی جی ایسی ہے کہ بہت ساری بیماری ہمیں گاہ بگاہ اپنی گرف میں لہی لیتی ہے اور ہم کوشش لگتار پچھلے سترہ اٹھارہ مائنوں سے کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی زندگی میں ایکسرسائز کو یوگ کو اپنا ہے لیکن سوامی جی لیور کی بات آج ہو رہی ہے تو لیور کو لے کر ایک بات یہ بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ شراب زیادہ پینے والوں کو لیور سروسس ہو جاتا ہے لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون الکوہولک جو لوگ ہیں ان کے لیور کی میں بہت ترہا کی پریشانی آرہی ہیں تو کیا اس کے پیچھے کوئی اور دیکھو یہ بات سچ ہے کہ سراب پینے سے لیور زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے اب جن کو شراب پینے کے عادت پڑھ گئے ان کو کہتے نہیں سب او لیو گریٹ پی گو دھن ارک پی 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 سکتے ہیں پی سکتے ہیں تو اب اس میں اور بہت ہی زیادہ لیور گریٹ ہو گیا ہو تو لیو گریٹ اور لیو آم ریت یہ دو اوشدیاں تو ہم نے ایسی بنائی ہیں کھالی پی لیو گریٹ یہ اشتریکٹ ہے ان دو اوشدیوں کا ہی تور ان پر بہا کر دی ہیں اور لیو آم ریت آم آم دو یا تیر بار صبح دو پر لے لیتے ہیں اور اس سے کتنا بہنکر لیور کی سمسیہ ہو اس سے مکتب ہو جاتے ہیں اس میں صبح خالی پیٹ جیسے آپ پوچھ رہی تھے دنچریہ میں منکہ انجیر کا پانی اور انار گاجر چکندر کا جوس یہ اتنا جبردست ہوتا اس سے پیٹ ایک دم فس کلاس ہو جاتا ہے سوامی جی آپ لگاتار ہمیں بتا رہے ہیں جو لیور کی بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں اسے کیسے خود کو بچائیں کیسے اپنے لیور کو ہیلدی رکھیں ایسے میں لیور کی پریشانی سے دائیجیشن بھی خراب ہو جاتا ہے بدحازمی گیس ایسیڈیٹی کی پریشانی بھی ہو جاتی ہے اس کا اوپائی بھی آپ ہمیں بتائیں تو ایسی ڈیٹی کے لیے تو سب سے بیسٹ ہے اوی پتی کر چون سو گرام اور موکتا شکتی دس گرام موٹی پشتی چار گرام ملا کر کے دو تین گرام کھانے کے بعد 99% لوگوں کی ایسی ڈیٹی سی ٹھیک ہو جاتی گیس بنتی ہو تو چھانچ میں یا دہی میں ہنگوی سٹک لون بھاس کر چون لے لیں یا اپنے گھر کے اندر ہی تھوڑا سا سندر نمک تھوڑی سی اجوائن تھوڑی سی میتھی تھوڑا سونٹ ایسے لے کر اس کا پاؤڈری تھوڑا سا کھا لیتے ہیں اس سے گیس دور ہو جاتی ہے یا کماری پنر نوار کھانے کے بعد پیلے اس سے بدھرزمی دور ہو جاتی ہے پچند دور ہو جاتا ہے یا پنچامری ہم نے پانی بتایا تھا جیرہ دھنیا میتھی سو پانی وہ پیلے چھوٹی چھوٹے اپائے ان کو کرنے سے اور پہلے گراس کے ساتھ دو تین کلی لہسون کی اس کو ہلکا سا تھوڑے سی گھی میں سیک لیا اور اس میں تھوڑا سندھا نمک ڈالکے پہلے گراس کے ساتھ پہلے دن سے گیس مار ہم نے تو کتنی کوئی گیس بنتے پھر کیا اوپر سے الگ پرکار کے کیمیکل اوپر سے ڈالتے رہتے ہیں کوئی باجار میں بہت وگیا پن چلتا ہے ٹی بی کے اوپر وہ پیتے رہتے کوئی اور نا بھی پر تھوڑا سا ہنگ لگ مٹی پٹی رکھنے تھوڑا مٹی پرکار کے پاچ تنتر کے روگوں سے ساتھ میں ہی سوسن تنتر ناڑی تنتر کے روگوں سے بھی مکت ہو جائیں گے اور اپنا پرتی رکشہ تنتر بھی بہت مجبوط بنا پائیں گی بہت اچھی بات سوامی جی لیکن اب ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد میں سوال پہنچ بہت آسانی سے رکھ سکتے ہیں ہاں دیکھو یہ نولوم بلوم چھوٹا سا بہلک آپ کوئی بیماری تھی کیا تھا ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ابھی کتنا ہو گیا کیا نام ہے کھڑے ہو جاؤ نام کیا آپ کا میرا نام کھاتی واری ہے اور ٹائپ ڈائیبیٹیز ٹھیک ہو گئی کتنا تھا پہلے 600 600 600 سو گر تھا بڑا مضبوط بھالک ہے پورا یوگ نشتہ سے کر رہا تھا میں اسے دیر سے دیکھ دبائیں دوسرا پوائنٹ ہے یہ ٹکھنے کے نیچے سے دبائیں یہاں سے دبانے سے ایک دم سے پیٹ اچھا ہو جاتا ہے پیر کے پنجے کے بیت سے دبائیں یہاں سے ایسے دبالیں دونوں پیروں کو ایسے یہاں سے پورے تلوے کو ایسے بیت دی یہاں یہ ہم نے پنڈ لیا اور ادھر سے ہاتھ میں یہ بائیں طرف یہاں پورا پوائنٹ ہے اور یہاں سے گیس ٹھیک ہو جاتی ہے ایسے دبائی یہ اتنی جادوی پوائنٹ بڑا جوردہ سلاف کرتے اور ٹھیک ہے سوامی جی یہ ہم نے نوڈ ڈاؤن کر لی اپنی ڈائریوں میں اس کو ایک ایک دو دو مینٹ پورا دبا لیں اب سوال شامل کر لی سب سے پہلا سوامی جی دھیریندر عوستی کا ہے دو مہینے پہلے انہوں نے گودھن ارک پیا تھا لیکن شریر سے مہک اس کی نہیں جا رہی ہے کھانا بھی نہیں کھا پا رہے تو یہ کوئی منٹل کسی طرح کا بلوک ہے کوئی غلط فہمی ان کو ہو گئی ہے یا واقعی اس کی مہک کتنے لمبے وقت تک رہتی ہے یہ تو میں نے بھی لائف میں پہلی بار سنا ہے کوئی دکت نہیں اس کی بہک کو ٹھیک کرنا ہے تو ایسا کر لیں اب وہ ایلیویرا جوس پی لیں اور ایلیویرا جوس کے ساتھ میں تھوڑا اس میں گلاب پھول ڈال لیں گلاب کا فیش ہمارے گلاب کے پھول دیکھو ادھر بہت لگے ہوئے تو سوکھا گلاب کے پھول مل جاتے ہیں جیرہ دھنیا میتھی سون فجوائن کا پانی بتاتے وہ تھوڑا پی لیں تو اچھی مہکان شروع ہو جائے گی اور اور کوئی مینٹر بلوکیج بھی ہوگا تو وہ نکل جائے گا تو وہ گلاب جو ہے گودھن ارک میں تھوڑا ہنی ڈال کر کہ میں بولتا ہوں ایسا ایسا نہیں ہوتا ہے پھر بھی جیرہ دھنیا میتھی سون فجوائن کا پانی پی لیں آتھو ویٹ گراس الویرہ اور سے مکتہ ہو جائیں گ اور یہ کتنا اچھا ہوگا سوامی جی کہ خوشبو آتی رہے گلاب کی آتی رہے یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں مادوری کا سوال ہے ان کو پی لیا ہے اور پت کی تھیلی میں کینسر بھی تو ان کے لئے کوئی پائے بتا اس کو پیتے رہے تو اس سے لیور کی تو سواری سمسییں دور ہوں گی ہوں گی ان کو یہ جو کینسر ہے اس کے لئے تھوڑا سا گلوئی تھوڑا سا گلوئی تلسی آمولہ الیویرہ حلدی نیم اور گودھن یہ سب ملا کر کے یہ تھوڑا گودھن آلگ سے بھی پی سکتے ہیں گودھن یہ جو صبح پی لیں اور یوگ پورا کرتے رہیں تو گال بریڈر کا کینسر بھی کپال بھات انہوں ملو 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 میک گھنٹا کرا دیتے ہم اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور گاٹ اندر اور بھی پنا پر یا تو سیسٹو گری ڈائیمنڈ خالی پیٹ ایک 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 دو دو گولی اور کھانے کے بعد کچنا اور ودی باد بھی لے لیں گے تو کینسر سے بھی مکتی مل جائے اور لیور پروگلم سے بھی جونڈ کھالی پیٹ بتایا ہو وہ بھی تین دن میں جونڈ اس کو اچھا کر دیتا ہے اگلا سوال جیوتی کہ رہی ہیں کہ دو سال سے کچھ بھی کھانے سے انہیں سینے میں بہت جلن ہوتی ہے اور تھائیرویڈ کی بھی پریشانی انہیں ہے تو ایسے میں وہ آپ سے اپائے جان چاہ رہی ہیں یہ آپ کی فرینڈ تو نہیں جوتی مجھ سوال دیکھ کر لگ رہا ہے تو تھائیرائڈ کے لیے تو یہ تھائیرائڈ کا پوائنٹ دبائیں ایک تو اور جیوتی کی جیوتی پوری جگ جائے گی جیوتس نا کی طرح ہے ایک تو یہ تھائیرائیڈ کا پوائنٹ دبائیں تھائیرائیڈ کھالی پیٹ دو دو گولی سو بیس ہم کھالیں اور ایسی ڈی ٹی کے لیے تو ہم نے پانچ سات اپائے بتا دیئے ویٹ گراس ایلو ویرہ لوکی اور موٹی پیشٹی سرو کلپ کا دن بھر پانی پینا سوف کا پانی پینا اور جیرہ دھنیا سوف کا پی لیں تو اور جیرہ دھنیا کھانے کے پہلے سیو پپیت کھالیں تھوڑا سا انار کھالیں تو پوری طرح سے ایسی ڈی اپچار اور تھوڑا انکوریت کھالیں اور یہ جو ہم آسن بتا رہے ہیں آج منڈو کھال وکرا سن کھالیں یہ انکوریت دیکھو انکوریت موٹ ہے پھر یہ انکوریت مونگ ہے انکوریت چنا ہے یہ سب انکوریت کھاتے ہیں تھوڑی ماترہ میں کھائیں زیادہ نہیں تو یہ انکوریت کھائیں گے تو پوری طرح سے جو ایسی ڈی 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 ایلکلائن ہو جاتا اتنا دوردست ہے لوکی کا اور قدو کا جوس بھی آد ادھر رکھا ہے یہ لوکی اور قدو کا جوس بھی بتائیں کہ یہ بھی اکدم سے ایسی ڈی 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 پرماننٹ کی اور ہے سوامی جی آکانکشہ اپنی ماتا جی جن کو تیم بار لے سکتے اور یہ سروکلپ کا پانی دن بھر پی لیں رات کو قریب 20 گرام پانی میں دھگو کے رکھ اور صبح اس کو اُبال کر جب ورن فورت بچ جائے تب اس کو تھوڑا تھوڑا کر تین چار بار پی دیا اسی سے ہی ایک سے دو سپتہ میں اور آج منڈوک آسن سے لے کر اور ہم نے پورا پون مقت آسن سے لے کر جتنے آسن بتائے اس میں سے دو تین پانچ آسن بھی کر لیے تو گریڈ ون ٹو تھ ایک سے دو سپتہ میں ٹھیک ہو جائے گا اور یہ میرے سامنے اس کے لائیو ایک جامپل بیٹھے میں آپ بائیں طرف دیکھ رہے ہیں تو کپال بات انہوں لوم بلوم کرتے کرتے انہوں نے اپنا پیٹی لیور ٹھیک کر لیا تو ان کا بھی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے سوامی جی اب کارکم کے اگلے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں نوراتر کا اپواس شروع ہونے میں بہتر گھنٹے سے بھی باقی بچا ہے تو آج شریر کو ڈی ٹاکس کرنے کے لیے آئر ویدک جوس آپ کو خاص بتانے والے تو اب اس کی طرف چلتے تو ایک تو ٹرفلا چون لے لے رات کو اور گودھن ارک پی لیں باقی جو اپائے بتا تھے وہ کرنے کے ساتھ ساتھ آج ایک سپر جوس رکھا اور وہ جوس ہے ایک تو یہ دیکھو قدو اور لوکی اس کو ٹیسٹ کر لیں پہلے جو ہے اس کو تھوڑا کاٹ کر کے کڑوا نہیں ہونا چاہیے یہ جوس یہ دی کڑوا ہوتا ہے تو بڑا نقصان کر دیتا اس سے اُلٹیا خون کی اور دست خون کے بہت دکت ہو داتی ہے ایک تو بھومیا ہو ل پون ڈر نو یہ تو کھا ڈھ نے بتایا ہوا ہے اس کو تو پھول کر کے پی لیا کریں اس سے پورا لیور تو اچھا ہوگا کوئی بڑی بھی ڈی ٹی اور یہ کدو اور یہ لوکی یہ بہت جبردست ہے اور اس جوس میں جو ہے ہے آپ کل کا پروگرم بتا دی رہے تک جوس تیار کر ہم بتا دیتے ہیں درشکوں کو پھر ہم آپ کے پاس لوٹ کر آتے ہیں تب تک آپ کا جوس بھی تیار ہو چکا ہوگا نوراتر کا اپاس شروع ہونے میں صرف 72 گھنٹوں کا وقت باقی ہے اور کیسے شریر کو ہمیں تیار کرنا ہے ہم آپ دکھا رہے ہیں اس کارکرم کے ذریعے بدلتے موسم میں اس تھمانے پھولائی سانس یوگ سے الرجی کا کیسے آپ کریں سمادھان موسم کا آنکھ ناکھ سکن پر اثر آئر ویڈ سے سائنس سردرد کیسے ہوگا کریں یوگ کی الرجی کنٹرول کلاس کل لگنے والی سوامی رام دیو آپ کو تمام الگ 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 سے خود کو بچانے کے اپائے کل بتانے والے ہیں چھینکیں بخار خجلی پر کس طرح سے آپ یوگ کا وار کر سکتے ہیں تو کل کی کلاس بہت ہی خاص ہونے والی ہے تو سوامی جی نے کل کے کارکرم کے بارے بتا دیا جوس تیار ہے اب تھوڑا سا کوئی نیبو ڈال لیتے کسی کو ٹیسٹی بنانا ہو جوس تیار ہو گیا اس کو پینے والا بھی تیار ہے کیونکہ تین دن دو گھنٹے سو نہیں پا رہا تھا تو میرا بھی پیت بڑھ گیا تھا تو پہلے تو اپنا ہی ٹھیک کر لیتا ہوں تو ٹیسٹ کیسا ہے سوامی جی اتنا ٹیسٹی لگ ٹرک اور زیادہ ٹیسٹی بنانا ہو تو میرے نے کہا تھوڑا اس میں ٹیسٹ ایک دم سوپر ہے اور ایسی ڈیٹی کا یہ رام بان اوپائے تو ایسے ہی جن ایسے ہی سب اپنے آپ کو ڈیٹوکس بنائیں گے اور نو راتر میں سب اندھیروں سے پار ساری راتریوں سے پار آپ کو آتما اور پرماتما کے دوار موکش کے دوار جیون مکتی کے آپ کو منتر بتائیں گے اور آپ کو ایک اتصا کے ساتھ اتصا کے ساتھ یو کرائیں گے میرا بہت بہت پڑام فیٹی ریور سے دے کر سب روگوں کو اس اندھو راتر میں بٹائیں گے اندیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں اندیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر